نٹوالال کے ٹھکی کے قصے آپ نے خوب سے ہوں گے پر آج ہم آپ کو جس شخص سے ملوانے جا رہے ہیں وہ ٹھکیگی میں نٹوالال کا بھی باپ نکلا اگر نٹوالال آج زندہ ہوتا تو اپنا سر پیٹھ لیتا دراصل یہ یوک جھارکن کا سورپ کمار اس یوک نے عام آدمی کے ساتھ یہ آئی ایس آئی پیس ہی نہیں جھارکن کے مکہ منطری تک کو ٹھک ڈالا واقعہ سمجھنے کے لیے آپ مکہ منطری کے ساتھ یہ تصویر دیکھئے حالی میں جھارکن کے مکہ منطری نے صوبے کے یوپی ایسی پاس انہار یواؤں کو سمانت کرنے اور بدھائی دینے کے لیے ایک کارکرم رکھا تھا اور اس میں دوسری کتار میں باری سے دوسرا جو شخص موجود ہے یہ ہے جھارکن کا سورپ پانڈے اور یہ کبھی یوپی ایسی میں پاس ہوا ہی نہیں اب پوری کہانی ہم آپ کو آسان لفظوں میں سمجھائے دیتے ہیں یوپی ایسی 2021 کے پریشہ میں 357 رینک لانے والے پلاموزیلے کے پانڈو نوازی کمار سورپ اور سورپ پانڈے کا یوپی ایسی کلیر کرنے کا دعویٰ جھوٹا نکلا نرسل سورپ پانڈے نے یوپی ایسی 2021 کے پریشہ پاس ہی نہیں کی تھی 378 رینک لانے والے کمار سورپ دوسری ویکٹی اور اتر پردیش کے رہنے والے ہیں سورپ پانڈے بھی یوپی ایسی کی تیاری کر رہا تھا لیکن وہ سفل نہیں ہو پا اس بیچ گت 30 مئی 2022 کو جب ریزلٹ آیا تو سورپ پانڈے کمار سورپ بن کر 357 رینک لانے کی جانکاری دے دی تب سے سورپ پانڈے سورپ کو یوپی ایسی پاس بتائے پر رہا ہے اور مکہ مندری ایمان سورین تک کو ٹھک ڈالا اتنا ہی نہیں کئی کوچنگ سنستانوں بھی جا کر شاتروں کو سفلتا کے ٹپز بھی بات آیا بھانڈا پوٹنی کے بعد پلامو کیس نٹولال نے لوگوں سے سمپر کرنا بند کر دیا ادھر ماملی کے ادھر دن کے بعد جب سچائی سامنے آئے تب خود کو یوپی ایسی کا سفل عبیرتی بن کر مکہ مندری کی سمانوں میں شامل ہونے والے سورپ پانڈے اور کمار سورپ کے خلاف اچھے وم تکنی کے وباہ کے ایم آئی ایس پدادی کاری کے دوارے فائی آر درج کرائے گیا ادھر ماملی میں دھروا تھانے میں ماملہ درج ہوا ویرو ریپورٹ آرپی بھارت دمدال نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کے لیے اپیوٹ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوتی کا